وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِجْمَةِ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ رَفِي ظَلَالٍ مُبِيدٍ سلامی دینی اور میلی بھائیو ہم جوان دوستو اور ساتھیو اللہ آپ کو لعالمین کا شکر اور احسان ہے دوست کے فضل و توفیل سے آج ہم اور آپ یہاں کٹھا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کے بعد قائنات کے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیش عمار دروت السلام نہ دے جن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو شریعت کا علم اللہ آپ کے دین کا علم اور دنیا میں زندگی گزارنے اور اس کے تعلق سے اللہ اور سلام العالمین کے عقامات کا علم حاصل دوستو میرے بھائیو اور دوستو آج کا جو موضوع ہے دینی اور عربی تعلیم کی اہمیت اور اس کی حفاظیت آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر آج علم کی کتنی قیمت دنیا کا کوئی بھی علم ہو جو انسانیت کے لیے مفید ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے مفید ہے اور اللہ کے بندوں کو اس سے نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے ان تمام علوم میں اللہ اور قلعہ ربی نے خیر اور برکت رکھی چاہے اس کا تعلق دنیاوی علم سے ہو علم زراعت ہے علم سائنس ہے ٹکنالوجی ہے علم تپہ ہے علم تجارت ہے اقتصاد ہے بہت ساری اس کی قسمیں ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور روز مرہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت بیش آتی ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک علم نافع دوسرا علم غیر نافع علم نافع مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم جو انسانیت کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے دنیا کے لوگوں کے لئے مفید کوئی بھی علم ہو شریعت کے علاوہ قرآن کے علاوہ حدیث کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی علم داپٹری کا علم ہے لوگوں کو آج اس کی ضرورت ہے کمپیوٹر کا علم ہے لوگوں کو آج اس کی ضرورت ہے اگر آپ کسان ہیں کھیتی کا علم ہے تو آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ ایک نفع بخش علم ہے فائدے کی چیز ہے اللہ کے نبی جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انسانیت کے تیم مفید ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے تعلق سے معلومات جمع کر سکتے ہیں لوگوں تک اسے پہنچا سکتے ہیں اس سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں پیشے کے طور پر اسے اختیار کر سکتے ہیں ایک پروفیشن کے طور پر آپ دنیا کے اندر اسے پائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا علم ہے علم غیر نافر وہ علم جو انسانیت کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے مفید رہی ہے بہت سارے ایسے علوم ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے لئے حفاظیت کے بجائے نقصان کا فتنے کا اور اسی طریقے سے اللہ عقب العالمین کے وضائے بھی اس جرات مستقیم کو چھوڑ کر زلالت اور گمرہی تک پوجھنے کا راستہ ہے جسے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما جاتے ہیں جیسے آج علمی نجوم ہیں نجومی آپ سنتے اخباروں کے اندر کی بہت سارے لوگ بیشین بوئیاں کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے اس کی لکیریں دیکھ کر کے آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں انہیں خود اپنے مستقبل کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے ایک روڑ پر بیٹھا ہوا آدمی دکان سجائے ہوا ہے ایک آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ بنگان سے آیا ہوا ہے کلکٹا سے آیا ہوا ہے دردر کی ٹھوکریں کھانا آیا اسے اپنی روزی کا پتہ نہیں ہے اپنے فیوچر کا پتہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا پتہ نہیں اگر پتہ ہوتا تو وہ ارچوڑ در کے کیوں ہوا تھا اپنے زندگی کو اپنے گھر پر اپنے وطر پر ہی جنت بنا لیتا لیکن وہ یہاں پیسے لے کر کے آپ کے مستقبل کی خبر دے رہا ہے پیشن گوئیاں کر رہا ہے لکیریں دیکھ کر کے آپ کا فیوچر بتا رہا آپ کی زندگی کیسے ہوگی کس طریقے سے آپ اسے سمار سکتے ہیں یہ انسانیت کے لیے نفع پہنچانے والا علم نہیں یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ ان کی جیل پر ڈاکا ڈالنے والا علم ہے لوگوں کو گمراہی تک پہنچانے والا علم ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی آدمی سے اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد بچا افقاد اس طریقے سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے کہ اسی کو اپنا خدا سمجھنے لگتا ہے اگر اس کی بات اتفاق سے بائی چانس صحیح نکل گئی تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے بتایا بات پہنچا ہوا آدمی ہے بہت علم ہے اس کے بات سفلی علم ہے اندرونی چیزوں کا علم ہے آسمان کی باتوں کو جانتا ہے غیب کی باتوں کو جانتا ہے لکیر دیکھ کر کے بتا دیتا ہے بات پہنچا ہوا آدمی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے لگتا ہے پھر وہاں ہی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے مرا فرمایا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسے علم سے بڑا ماتا ہوں جو فاہدے والی چیز نہیں جس میں انسانیت کے لئے نفع نہیں تو بولا کہ غیر نفع بخش علم کو چھوڑ کر وہ تمام علوم جو انسانیت کے لئے مفید ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر چائز ہے درست ہے انہیں سیکھا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے اب کتنے علوم نفع بخش ہیں ان کی دو قسم ہیں دو پارٹ ہیں اس کے پہلا پارٹ وہ تمام علوم جن کا تعلق دنیا سے ہے ہماری اور آپ کی زندگی سے ہے ہماری اور آپ کی ضرورتوں سے ہے دنیا کے اندر آپ اس سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں دنیا کے اندر آپ کو اس سے نفع مل سکتا اور دوسرا پارٹ ہے وہ علم جس کا تعلق دنیا کے بجائے آخرت سے ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے اس کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب العالمین سے جوڑنے کا اس کی عبادت کرنے سے اس کا تعلق ہے اس سے کہتے ہیں علمِ دین علمِ شریعت اور یہ ہی آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع پخش علم میں علمِ شریعت کو سب سے زیادہ افضلیت اور اہمیت دی ہے کہا کہ نفع پخش علوم میں دنیا کے علوم اور دین کے علوم سب داخل ہے لیکن دین کے تعلق سے جو علوم ہے وہ ایک مسلمان کے لئے مضلوب ہے ایک مسلمان کی زندگی میں ایسے علم کو حاصل کرنا اور ایسے علم سے اپنا رشتہ جوڑنا جس سے اس کی آخرت سمر جائے اس کے بچوں کی زندگی سمر جائے وہ اللہ کی معروفت حاصل کر سکے اللہ کی عبادت کو پیزان سکے اپنے دین کو پیزان سکے اپنی جنت کو بنا سکے آخرت کو سوا سکے وہ ان کے لئے مضلوب ہے اسی لئے اللہ کے نمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العربین نے جب اس کائنات میں پھیجا تو آپ کے مشن کا تذکرہ کرتے لئے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا ارب کے لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو انپر کون تھی ان کے پاس علم نہیں تھا اللہ کی معروفت نہیں تھی وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ سے بہت دور تھے اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے تھے تو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ آپ نے بیان کیا کہ جو اللہ نے قرآن کی آیتیں دے کر کے آپ کو بھیجا تھا اور آپ کے قلبِ اطار پر قرآن مجید کی صورتوں کو حضرتِ فیرینِ امین کے ذریعے سے اُبارا تھا آپ اس کی تیراوک کرتے تھے لوگوں کے درمیان پر کر کے سناتے تھے کہ دیکھو زمین کا رشتہ آسمان سے کیسے منبوط ہو سکتا ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جھوڑ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے قرآن کی صورتوں کے ذریعے سے اور اس کے مبارک باتوں کے ذریعے سے زمین پر رہنے والے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہا وَيُزَكِّهِمْ اور ان کے نفسوں کو دنیا کی تمام گندگیوں سے پاک کر کے آلائشوں سے پاک کر کے ایک اللہ کے لئے خالص بنا دینا چاہا وَيُزَكِّهِمْ نفس کا تذکیہ کر رہے تھے اور اس کے بعد تیسرا میں شند میں کیا کہ وَيُعَنْ لِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اللہ کے نبی کا تیسرا میں شند تھا کہ لوگوں کو کتاب کی قرآنِ مجید کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی اللہ عبدالعالمین نے حدیثوں کی شکل میں آپ کو جو دین دیا تھا اسے پہنچاتے تھے بڑی پیاری آیت ایک قیمہ آخر میں اللہ عبدالعالمین نے بیان کیا یہ لوگ یعنی عرب کے لوگ اس سے پہلے بھولی ہوئی گمراہی میں تھے یہ علم نہیں تھا اور اگر دنیا کا علم تھا تو دین کا علم نہیں تھا اگر دنیا کے اندر اپنے مسائل اور معاملات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس کچھ چانگائی تھی تو انبیاء کرام کے سلسلے سے اللہ عبدالعالمین نے دنیا کے اندر جو روشنی تھی تھی توحید کی شکل میں اللہ کی شریعت کی شکل میں اس سے وہ بھٹکے بھی تھے تو کہا کہ یہ جو گمراہی سماج میں مکہ کے اندر پھیلے ہوئی تھی اللہ عبدالعالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم دے کر کے حدیث کا علم دے کر کے کتاب و سنت کی تعلیم دے کر کے بھیجا اور پھر ایک اجانہ پہلا ہوا رب کے اندر ایک روشنی آئی لوگوں کے دل اللہ عبدالعالمین کی باتوں سے منور ہو گئے سماج و مواشرے کے اندر روشنی کی گرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے پکھیل دی تو یہ علم جسے علم نافع کہا جاتا ہے اور جس میں سب سے بڑی اہمیت کا عامل وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہو جس کا تاجرک اللہ کی مائمت سے ہو اللہ کے دین سے ہو اللہ کی شریعت سے ہو ہمارے اور آپ کے دین اسلام سے ہو اس کی تعلیم اور اس کو سیکھنے سے ہو تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ نبیوں کا مشن ہے یہ نبیوں کا مشن ہے اللہ کے آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے بیسط کے عظیم مقاسد میں سے یہ بہت ہی بڑا مقصد ہے بہت ہی بڑا تارگیت ہے جو اللہ عبدالعالمین نے آپ کو دیا تھا آج ہمارے اور آپ کے یہ سماج کے اندر آپ کے سمجھے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا تو بہت ساری تعلیم کا ہے آپ اکلیتی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے عربی سکول ہے آپ مراثی پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لئے عربی سکول ہے آپ ہندی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے عربی ہیں آپ کے لئے راستے کھلے بھی ہیں آپ خور پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ میں جانٹ کر کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھاڑوں طرف اندھیرہ تھا کوئی سکول نہیں ہے کوئی کارج نہیں ہے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ باپ کا بچا ہوا دین گمراہی کی شکل میں تحریفات کی شکل میں اور اسی طریقے سے نبیوں کا بدلہ ہوا دین جسے ان لوگوں نے بدل دیا سا چیندی کر دی تھی وہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ اسی کو لے کر کے سماج و موشری کے اندر زندہ ہے لیکن بھی جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر کے آئے اور ان کے دل کھڑ گئے ان کی آنکھیں کھڑ گئیں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کا قلبہ پڑھ لیا تو یہ علم کی بدولت ہے اللہ کے نبی نے انہیں تعلیم سکھلائی اللہ کے قرآن کو اللہ کے احکامات سے ان تک پہنچایا ان کو پڑھایا اور انہیں پتایا کہ اس دنیا کے اندر گمراہی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کا راستہ کیا ہے اور اپنی آہرت کو زوارنے کا طریقہ کیا ہے اسی لئے آپ قرآنِ محید کو پڑھے دنیا کی سب سے زیادہ موجزے والی کتاب قرآن نے بہت سارے علوم کا تذکرہ کیا سمندر کے علوم کا اللہ حب العربین نے تذکرہ کیا آسمان کے اندر کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ حب العربین نے تذکرہ سرمایا زمین کی تہوں میں کیا اللہ حب العربین نے اس کا تذکرہ کیا ہے جلیوں کے بارے میں اللہ حب العربین نے قرآنِ مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے لوہے کے بارے میں اللہ حب العربین نے قرآنِ مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے اور سارے علوم کا اللہ حق العالمین نے تذکرہ کیا لیکن ان سارے علوم کے پہلو بپہلو قرآن مجید میں سب سے پہلی وہی جو اللہ حق العالمین نے اس کائنات کے اندر حضرت جبریل عمیر عیسیٰ جو اسلام کے ذریعے سے بھیڑا اور آیتوں کو اُبالا اس کا تعلق دینی علم سے تھا اس کا تعلق اللہ کی شریعت سے تھا اس کا تعلق اللہ کی مارز سے تھا اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بنیادی امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اس کو سیکھ لیں اللہ حق العالمین نے مجھے نماز کی تعلیم نہیں دی مجھے دنیا کے اندر کھانے اور جیرے کی تعلیم نہیں دی ہلوزی کیسے کماؤ کے زندگی کیسے گزار ہو کے اس دنیا کے اندر پہلے آپ کو حج کرنے کا اللہ حق العالمین نے حکم نہیں عطا فرمایا شادی بیا کرنے کا حکم نہیں عطا فرمایا ہے سب سے پہلے قرآن مجید نے جس چیز کا حکم عطا فرمایا ہے وہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے رابوں کو کھول دیتا اس کا نام ہے علم اس کا نام ہے پڑھنا لکھنا اللہ حق العالمین نے کہا کہ یہ قرآن اس میں ربک اللہ دی خلق پہلی آئے ولی کی شکل میں حضرت جبریل عبیر اس کائنات میں لے کر کے آتے ہیں تو وہ تعلیم کے سلسلے میں ہوتا اللہ کی معارضت تک پہنچنے والے اس عزیم و شام راستے کے بارے میں ہوتا ہے جسے ہم اور آپ ان میں دین کرتے ہاں کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اقرؑ بسم ربک اللہ دی خلق اپنے اس رب کا نام لے کر کے آپ پڑھئے پڑھنا شروع کیلئے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے حلق انسان من عرق اقرؑ و ربک اللہ اگرؑ دن دوارا اللہ حب العالمین نے دعایا کہ آپ پڑھئے آپ کا عرق بہت 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 عزت ہے بہت بہت قریم ہے اللہ دی اللہ و بیو قلم کہا جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو پڑھنا سکھایا ہے تعلیم دی آپ دیکھیں اللہ حب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کس طریقے سے اقرؑ کے ذریعے سے تعلیم کا پڑھائی کا ذکر کیا اور لفظ قرم کے ذریعے سے اللہ حب العالمین نے لکھائی کا ذکر فرمایا پڑھائی اور لکھائی پڑھنا اور لکھنا یہ دوروں ایک دوسری سے جڑے ہوئے آپ اسے آلک نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر چاہے کہ بیٹھے لکھے ہوئے ہم پڑھ لے کچھ خوبر کرنا کرنا پڑے بچے سکول میں جاتے ہوئے کچھ تیار نہ کرنا پڑے اپنے سب جب کے بارے میں کچھ لکھنا نہ پڑے تو ہو نہیں سکتا آپ اگر چاہے کہ آپ صرف لکھیں رائٹنگ کا کہ کچھ حاصل کر لیں اور پڑھے نہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ حب العالمین نے بنیادی طور پر دونوں باتوں کا ذکر کیا کہ انسان کی زندگی یہی سے شروع ہوئی چاہیے ایک بچہ دنیا کے اندر پہلا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے زندگی کے اندر چار پانچ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے کچھ سمجھنے پوچھنے لگتا ہے تمہیں اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یہی آیتِ قریبہ اس کے لیے زندگی میں مشاہدے راہ ہونی چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کرے اسکول جانا شروع کرے اپنی زندگی کو تازیم سے جوڑے وردین کی بھی ذمہ داری بچوں کو بھی ذمہ داری سرپرستوں کی گارجنس کی بھی ذمہ داری ہے آپ یہاں اس کو لڑائیں اور اگر دینی تعلیم کے راستے میں آپ لگاتے ہیں تو نوہ مارا نور ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کے گھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے بہت بہت رحمت اور برکت کی چیز کہ آپ نے اسے حضرتِ عبریلِ عمین کے ذریعے سے لائے ہوئے سب سے پہلی وحی اقراء کے ساتھ جوڑ دیا اقراء بسم ربک اللہ کی خلا اس راستے پر ڈال دیا ہے جو راستہ اس بچیر کی زندگی کو اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے حضرتِ جبریلِ عمین کی لائے ہوئی وحی تک پہنچاتا ہے اور امپیروں کے واسطے سے اللہ اقراء ربین تک پہنچاتا ہے اللہ کی ذات تک پہنچاتا ہے اللہ کی مارکت اور اس کی عبادت تک پہنچاتا ہے اسی لئے اللہ اقراء ربین نے قرآنِ مجید کیا تک تذکرہ فرمایا دو چیزوں کے ذریعے سے بلکہ تین چیزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ اقراء ربین دنیا کے اندر برند کرتا یرفا اللہ الذین آورو منکم والذین اوند علم درجات دنیا کے اندر اگر بڑا رضوہ چاہیے برند مقام چاہیے تو تین باتیں ہیں تین راستے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لیاؤ ایمان انسان کے اندر اگر نیکی پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے تو ایک وقت وہ آپ کی تاریف کرنے کے لیے آپ کو درجہ دینے کے لیے ملیور ہے آپ اچھے نوازی ہیں آپ اچھے سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ بیوہار رکھنے والے ہیں سوشل کام کرنے والے نیکی کرنے والے ہیں آپ کا دھارم کچھ بھی ہو آپ کی زندگی کچھ بھی ہو لیکن جہاں اس چیز کی ضرورت پیشانتی ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے لوگ آپ کو آگے بڑھاتے کہتے ہیں اس کام کے لیے اسی کو بھولاؤ وہ نہیں چاہتا ہے آپ کے ساتھ اچھنا نہیں چاہتا بھائیونا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ کا جو بیشا ہے آپ کی جو زندگی ہے آپ کا جو کائریکٹر ہے ایمان کی وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے سچائی اور اچھائی کی وجہ سے خیر اور بھلائی کے کام کی وجہ سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک رتبہ اللہ آپ کو دے گا تو دنیا کے لوگ آپ کو رتبہ دے رہے اور تیرے پر مجبور ہیں ایمان ہے ایمانداری ہے سچائی ہے اچھائی ہے خیر کی زندگی ہے تو دنیا کے لوگ مانتے دنیا کے لوگ اسے ماننے کے لیے مجبور ہیں کہا کہ اور دوسرے نمبر پر اللہ دینا وانتو جائل کہا کہ اور وہ لوگ جنہیں علم اللہ حرکل عربی نے دیا آپ دیکھئے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مومن نہیں مومن نہیں ہے اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کر رہے دیکھئے ان کا نام بہت روشن ہوا صرف علم کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم ہے تو اس آدمی کا رتبہ بھی سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کی نگاہوں کے اندر بلند ہوتا اب دیکھئے آپ کے معاشرے کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر ہو اچھا ماہ یہ ڈاکٹر ہے سلجن ہے اچھا علاج کرنے والا ہے تو آپ اپنے سماج میں رہنے والے اس بیماری میں مقتلع کسی آدمی کو بڑھتے نہیں فرانا سے ہی علاج لینا اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا وہ کافی ہو ہو سکتا مشرق ہو ہو سکتا ہے شاہ پی پیتا ہو حیسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی غلط کام کے اندر مرمیس ہو لیکن اس کے علم کی وجہ سے آپ اس کو اس میدان میں ماننے کے لیے مجبور ہیں یہ اللہ کا بات ہے کہ اللہ ایمان کی وجہ سے لوگوں کو بلند فرماتا ہے علم کی وجہ سے بلند فرماتا ہے اور تیسری بات کا اللہ ایمان نے دذکرہ کیا کہ عمل کی وجہ سے اللہ ایمان بلند فرماتا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے ایک آدمی ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ کم پہنے لکھا آدمی عالم نہیں ہے داکٹر نہیں ہے انجینئر نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ سماج کے اندر ایک انپڑ اور کمار آدمی ہے لیکن اس کے پاس عمل ہیں نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا سماج و موشنے کے اندر اس کے آمانِ سالحہ کا تذکرہ ہے تو لوگ اسے رتبہ دینے کے لیے اس کی حیثیت کو ماننے کے لیے مجھوڑ آئے اگرچہ وہ جاگل ہے تو یہ اللہ کا بابا ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ اور کلانبین سماج و موشنے کے اندر انسان کا رتبہ بڑھاتا اور اگر اس کے ساتھ دین کا علم پلس ہو جائے تو نور نا نور ہے اس کا کیا پوچھنا یہ دین کے علم کی وجہ سے اللہ اور کلانبین اس آدمی کو مزید رتبہ دیتا اسی لئے آپ دیکھئے قرآنِ مجید میں جتنی دعائیں ہیں اللہ اور کلانبین نے بتائیں اللہ تعالی جرگت دے دے اللہ تعالی مقفرت فرما دے اللہ تعالی دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دے مام آپ کے مقفرت فرما دے رحمت نہ دے جو بھی ہے دنیا کے کسی بھی چیز میں اضافے کے لئے اللہ تعالی نے دعا نہیں سکھائی کہ اللہ مال زیادہ دے دے اللہ صحت زیادہ دے دے اللہ تندرستی زیادہ دے دے اللہ بڑا گھر دے دے اللہ گاری بڑھرا موٹر کار دے دے لیکن ایک ہی چیز ہے جس کے سلسلے میں زیادتی اور اضافے کی دعا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے وَقُلْ رَبِّ زِدِنِي اِلْمَا موسیقی موسیقی